بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے وہ ایف ای آر کے منطلق ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایف ای آر جو ہے وہ جتنے لاہ کے سٹوڈنٹس ہیں لائرز ہیں کیونکہ آپ کی جو کرمنل پریکٹس وہ بہت زیادہ ایف ای آر کے پر بیس کر رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ لاہرز کے لیے ہے لاہ کے سٹوڈنٹس کے لیے بلکہ وہ لوگ جو عام زندگی میں کسی بھی معاملے میں کسی بھی جرم میں مبتلاب جب ہو جاتے ہیں ملوث ہو جاتے ہیں تو وہاں پر پھر ایف ای آر کے ایک سوال اٹھتا ہے یا اگر آپ کے ساتھ کوئی اور شخص کسی قسم کا کوئی جرم کرتا ہے تو سوال اٹھتا ہے ایف ای آر کا اب یہ ایف ای آر کیا ہے کون ریجسٹر کروائے گا کب ریجسٹر کروائے گا اس کے ڈیلے سے کیا اثرات پڑیں گے یہ ساری باتیں ہم آج کے جو یہ لیکچر اس پر انشاءاللہ دسکس کریں گے لیکن اس لیکچر کی طرف جانے سے پہلے ایک چیز جو اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سر آپ کافی زیادہ کیس لاز بتا دیتے ہیں تو وہ تو پوسیبل نہیں ہوتا تو میں نے لازٹ لیکچر میں بھی ایک چیز کلیر کی تھی کہ میرے یہ جو لیکچرز ہوتے ہیں یہ ہر لیول کے لوگوں کے لیے ہیں جو پریکٹسنگ لائرز ہیں ان کے لیے بھی ہیں جو ججز ہیں ان کے لیے بھی ہیں اور جو جو ڈیشری کی پرپریکشن کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اور دیفنیٹلی جو لاکس روڈز ہیں ان کے لیے تو ہیں ہی ہیں تو پھر اس میں کیا کرنا ہوتا ہے اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی اگر آج ہم بات کریں تو میں نے کچھ دس سے بارہ کیس لاز دیئے تو آپ لوگوں کے لیے جو اگر اس سٹیج پر ہیں جو اللہ بی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ سارے کیس لا یاد رکھنا ضروری نہیں ہے وہ کیس لا کو چھوڑ کر جو اس کے ساتھ لکھی گئی بات ہے جو ہیڈنگ ہے اگر وہ ہیڈنگ یاد رکھ لے اور پھر جو بات کہی جا رہی ہے صرف اتنی بات یاد رکھ لے ان کے لیے بہت ہے تو ان لوگوں کو کیس لا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ ایک سے دو کیس لا جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ یاد رکھ لیں اچھا پھر کیس لا یاد رکھنے کے بھی دو طریقے ہیں جیسے آج کو جو ہمارا ایف ای آر کا جو یہ ایک ٹاپک ہے یہ مینلی ہم کس کے اوپر بیس کر رہے ہیں پی ایل ڈی دو ہزار اٹھارہ سپریم کورٹ اور پیج فائیو نائن فائیو یہ ایک بہت لینڈ مارک ججمنٹ ہے ایف ای آر کے حوالے سے کیونکہ اس میں کیا کیا ہے کہ اس میں ایف ای آر کی ساری جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ بتائے گئے ہیں اور اسپیشلی جو سیکنڈ ایف ای آر تھرڈ ایف ای آر ایک کنسپٹ چلتا تھا اس کنسپٹ کو سپریم کورٹ نے ٹوٹلی نیگیٹ کر دیا تو اب اس کیس میں اگر آپ ایف ای آر کے اندر صرف یہ ایک کیس لا یاد رکھتے ہیں اور لکھتے ہیں تو مور دن ایناف ہے بٹ اس طرح بھی کرتے 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 تو بہت سے کیس لاز ہو جائیں گے تو پھر اب ہم کیا کریں تو اگر آپ کو یہ پی ایل ڈی دوہزار اٹھارہ سپریم کورٹ پانچ سو پچانوے اس نام سے یاد نہیں رہتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا ایک اور طریقہ ہے اور وہ طریقہ کیا ہے وہ طریقہ ہے سغرا بی بی ورسز سٹیٹ اس کیس کا جو ٹائٹل ہے وہ سغرا بی بی ورسز سٹیٹ ہے تو اگر آپ اس کیس کا ریفرس بھول جاتے ہیں اور آپ یہ یاد رکھتے ہیں سغرا بی بی ورسز سٹیٹ تو ابھی سغرا بی بی آپ کو یاد رہ جائے گا یہ ایک ایسا لفظہ جو ذہن میں رہ جائے گا یہ نہیں بھولے گا آپ نے اپنا حق ادا کر دیا اب اگر ایف ای آر کا ٹاپک جو ایل ایل بی کے سٹوڈنٹس ہیں وہ کسی پیپر میں لکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ اگر اس میں ایک کیس لاپنے ذہن میں لکھ لیں کہ جی سغرا بی بی ورسز سٹیٹ دوہزار اٹھارہ اگر کچھ چیزیں اور بھی آ رہ جائے تو چیف جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب تھے اور انہوں نے ایک لارجر بینچ لارجر بینچ کیوں تشکیل دیا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایف ای آر کے اوپر بہت سے ڈیفرنٹ اوپینینز تھے ہائی کوٹس کے الگ تھے اور سپریم کوٹ کے اپنے اوپینین کیا تھے ڈیفرنٹ تھے تو اب ان تمام ڈیفرنٹ اوپینینز کو سپرسیڈ کرنے کے لیے کیا کیا گیا ایک لارجر بینچ تشکیل دیا گیا اور اس لارجر بینچ کے ذریعے سے کیا کیا گیا یہ فیصلہ سنایا گیا تاکہ پرانے جتنے فیصلے تھے یہ ان کے اوپر کیا ہو جائے ہاوی ہو جائے اب پریکٹس کس چیز کی ساری کساری وہ ہوتی ہے کھیل کس چیز کا ہے وہ آپ کا کہ آپ لاز کے ساتھ کتنے اپڈیٹڈ ہیں اب اگر کوئی شخص پرانا لا لے کر آتا ہے اور کہتا جی کہ سیکنڈ ایف آئی آر ہونی چاہیے بٹ اگر آپ یہ لا لے کر آ جاتے اور کہتا ہے جناب یہ اس کیس کے اندر سیٹل کیا گیا تھا کہ کوئی سیکنڈ ایف آئی آر نہیں لاج کی جا سکتی تو آپ کی بات کیا ہو جائے گی وہ پریفر کر دی جائے گی تو یہاں پر کیا چیز ہے تو کیس لا کو یاد رکھنے کے میں نے آپ کو کیا بتا دیئے دو طریقے ہیں اگر ڈریکٹ یاد نہیں رہتا تو سخرا بی بی ورسس ٹیٹ تو یاد رہ جائے گا پھر تھوڑا سا ذہن پہ زور دے کر سپریم کورٹ نے دوہزار اٹھارہ میں ایک فیصلہ کیا تھا اور جسیس آسیف سید خوصہ نے سیون جو ججز ہے اس کے اوپر ایک لارجر بینچ کی صدارت کی تھی اور یہ فیصلہ کیا تھا اور لارجر بینچ کب ہوتے تاکہ پریویس فرجل سارے ختم ہو جائے اور اٹھ سا لینڈ مارک ججمنٹ رگارڈنگ آف ایف آئی آر ہمارے پاکستان کے اندر کیونکہ اس میں ایف آئی آر کے جو بیسک پرنسپلز ہے وہ بیان کیا گیا اس کے ایویڈنٹری ویلیو کے بارے میں کہا گیا اور اس کے بارے میں ذکر کیا گیا اس آپ کے کیس لہ کے اندر تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو دیفینٹلی آپ لوگوں نے سارے کیس لہز یہ آپ نے رکھنی ہے بٹ اگر کوئی بندہ پریکٹس کے حوالے سے ہے اس کو ریلیویٹ میٹیریل مل جائے گا اور اگر کوئی جوڈیشری کی تیاری کرنے جا رہا ہے تو جوڈیشری میں کبھی بھی آپ کو ڈریکٹ کوئیسٹن نہیں دیا جاتا بلکہ اس کوئی اندر سے کوئی ایسا پوائنٹ لکھ کر دیا جاتا ہے جو آپ نے ڈیفائن کرنے ہوتا ہے تو اب میں بھی کیونکہ یہ لٹسٹ کیس ہے آپ کا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رائٹ ڈاؤن یور اپینین اب جب سیکنڈ ایف آئی آر کا پوچھا تو یہ کہاں پر پوچھا جائے گا یا ایڈیشنل کے امتحان میں پوچھا جائے گا یا یہ منجسٹریٹ کے امتحان میں پوچھا جائے گا تب آپ کو یہ کیس لا دینا ضروری ہے کیونکہ پرٹیکلر اس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یا کوئی پروپوزیشن بیان کر دی گئی ہے سیکنڈ کیس لا کے حوالے سے اور کہا گیا کہ جناب آپ اس کو آگے ڈیفائن کریں تو وہاں پر ضرور جو جنرلی اس ٹاپک کو اگر ایک جنرل سیس میں ہم لوگ کریں کہ کس طرح پیپر میں لکھنا ہے تو یہ ہیڈنگز آپ نے یاد رکھ لینی ہے اور ان کے ساتھ اگر کیس لا آپ کو یاد نہیں بھی رہتے تو کوئی خاص فرق نہیں ہے میں ایک آدھ کیس لا آپ کے امتحان کے لیے بہت سے بھی زیادہ ہے تو آج کے اس ایف ای آر کے ٹاپک میں ہم نے پڑھنا کیا ہے ہم پہلے ایف ای آر کی ڈیفینیشن دیکھیں گے پھر کہ یہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے اور اس کا اوبجیکٹ کیا ہے وہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں اور کون لاج کر سکتا ہے کیا وکٹم کرے گا وکٹم کی فیملی کرے گی یا کوئی بھی پرسن لاج کر سکتا ہے اور اس کے بعد اگر ایف ای آر لاج نہیں ہوتی یا اگر ہو بھی گئی اور آپ اس سے مطمن نہیں ہے تو الٹرنیٹ ریمیڈی کیا ہے اور اس کے بعد اگر ایف ای آر میں کوئی ڈیفیکٹ ہو تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کیس کے اوپر یا نہیں کیس کے اوپر فرق پڑتا پھر دیفنیٹلی سیکنڈ ایف ای آر کے بارے میں پڑھیں گے اور سپلیمنٹر سٹیٹ میں آ جاتی ہے آج کے لئے رواد چل رہا ہے اس کے بارے میں ایک سپریم کورٹ کی کیا رہا ہے سپلیمنٹر سٹیٹمنٹ کے بارے میں پھر اس کی ایویڈنٹری ویلیو کیا کوئی یہ اس کی اہمیت ہے یا نہیں یہ جو ریکارڈ کی جاتی ہے کیا اس کو شہادت کے طور پر گواہی کے طور پر ایویڈنس کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور اگر اس کے ریکارڈنگ میں ڈیلے ہو یہ جتنے بھی ینگ لائرز ہیں آپ کو پتہ ہے کس چیز کے اوپر میل بڑی ساری سے ملتی ہے ڈیلے انڈ ریکارڈنگ آف دا ایف ای آر کیوں ملتی ہے وہ چیز بھی ہم دیکھیں گے اور پھر کویش میں ٹف دا ایف ای آر کن صورتوں میں ایک ایف ای آر کینسل کی جا سکتی ہے کس فورم سے کروائی جا سکتی ہے اور ایٹ دا اینڈ کہ اگر کسی شخص کے خلاف کوئی فالز ایف ای آر درج ہو اور وہ کیش ہو جائے تو کیا اس کے پاس کوئی ریمیڈی موجود ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر ایک چیز پھر میں آپ کو کلیر کرتا جاؤں کہ اقصر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ کیس لا کہاں پر یوز کیا جاتا ہے تو جو چیز لا کے اندر کلیر ہے وہاں پر ہم کیس لا نہیں لکھیں گے جو چیز لا میں نہیں ہے اور ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں وہاں پر کیس لا آئے گا تو اگر ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں کچھ چیزیں پڑھتے ہیں اب یہاں پر دو چیزیں پتا چل گئی کیا ہوگے ایف ای آر کے اگر ہم یہی سے ایسنشلز ڈرا کرتے جائے تو پہلی چیز ہمیں پتا چلی کہ جنا آپ یہ تو کیا ہوگا یہ ہوگی بات ایوری انفرمیشن کی کس چیز کی ایوری انفورمیشن ہر ایک اطلاع اب یہاں پر اگر میں کیس لا دینے لگ جاؤں ہر ایک اطلاع کے متعلق تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کیس لا دینے کی کیوں اس کی ضرورت نہیں ہے وہ اس لئے ضرورت نہیں ہے اس کے کیس لا دینے کی کیونکہ یہ چیز لا کے اندر موجود ہے جو چیز لا کے اندر موجود ہے وہاں پر کیس لا دینے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے دوسری چیز در پتہ چل گئے کہ ایف آئی آئر کس کے اوپر کٹتی ہے دو قسم کے mikonik vamnemAL انکوگنیزیبل کا خیال ہے تو فی آ کٹے گی نون کٹے گی تو ایوری انفرمایشن اور ایوری انفرمایشن ایوری انفرمایشن اف کونسے ہوتے ہیں ڈھواندازی پولیس کیا تفتیش کیا کر سکتی ہے جس میں پولیس آپ کا کوئی بھی ایف آئی آر کاٹنے کے بعد اس کی کیا کر سکتی ہے ایف آئی آر کاٹنے کے بعد پولیس اس کی کوئی بھی جو ہے وہ تفتیش کر سکتی ہے انڈر سیکشن ون فیفٹی سکس اب یہ ون فیفٹی سکس کا کیا ہے ون فیفٹی سکس کی جو پوری ڈیٹیلز ہے وہ ایک الگ لیکچر ہے انویسٹی کےشن why the police اس کے اندر آپ کو مل جائے گا تو اب یہاں پر کیا ہوا گیا کہ every information relating to the commission بی ریڈیوسٹ انٹو رائٹنگ بائی ہم آر انڈر ہز ڈائریکشن اینڈ ریڈ ٹو دا انفارمنٹ اب یہاں پر اگلی چیز کیا ہو گئی کہ آپ کی جو ایف ای آر ہے وہ اس کے لیے اورل انفرمیشن بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں ریٹن بھی دے سکتے ہیں تو دونوں قسم کی انفرمیشن ہو گئی تو اب میں اگر اس کے اوپر کیس لا دوں کہ جی اورل ہو گی وہاں پر ہو گا جہاں پر لا سائلنٹ ہے یہاں پر لا سائلنٹ نہیں ہے لا خود بتا رہا ہے کہ بھئی ہر انطلاع چاہے سچی جوٹی بات میں ڈیسائیڈ ہوگا جو کاغنیزیبل ایفنس کے مطلق ہو چاہے اورل ہو چاہے ریٹن ہو وہ پولیس افیسر کو دی جائے گی اور پولیس افیسر اس کو کیا کرے گا وہ کرے گا ریڈیوس انٹو رائٹنگ مطلب کیا کرے گا اگر اورل ہے تو اس کو وہ لکھے گا اور اس کے بعد کیا کیا جائے گا ریڈ بی فور انفارمنٹ تو ریڈ بی فور انفارمنٹ کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اطلاع ہوگی وہ اس انفارمنٹ کو اطلاع دہندہ کو پڑھ کر سنائی جائے گی کہ بھئی سب یہ بات آپ نے کہی ہے ہم نے یہ آپ کی کہی ہوئی بات کیا کر لی ہے لکھ لی ہے اچھے جناب and every such information whether given in writing are reduced to be writing as such a force that shall be signed by the person giving it next signature کس کے signature of انفارمنٹ ضروری ہیں اب یہ وہ essentials ہیں کہ اگر کسی FIR میں پورے نہیں کیے جائے گے تو FIR اس کی evidentry value پیسے پہلے بھی نہیں ہوتی بٹ یہ more contradictory ہو جاتی ہے تو اب کیا ہو گیا کہ FIR کیا ہے کہ ہر اطلاع کس کی جو cognizable offense کی ہوگی چاہے oral ہوگی چاہے written ہوگی وہ لکھی جائے گی لکھنے کے بعد پڑھ کر سنائی جائے گی اور اس شخص کے signature لیے جائیں گے and the substance there shall be endorsed in the book to be kept by such procedure in such form as provided by the provincial government اب کیا ہو گیا کہ یہ سارا کچھ کیا لکھا جائے گا record اس کا کیا ہوگا record to be maintained کہا پر maintained ہوگا in prescribed book آپ چلے جائے وہاں پر ان کے پاس register ہوتے پچیس قسم کے register ہے police station کے اندر تو یہ اس register میں لکھی جائے گی کس کے تحت under section 154 اگر آپ کوئی بھی FIR کھول کر دیکھے تو وہاں پر لکھو ہوتا ہے کہ FIR ابتدائی اطلاعی report تفتیشی نہیں ہوتی اکثر اس کو first information investigation report لوگ کہتے ہیں نہیں یہ first investigation نہیں ہے یہ ہے first information report کیا ہے first information report ابتدائی اطلاعی report ہوتی ہے تو اگر ہم نے اس کے جو پہلے جو provision ہے section 154 اس کو دیکھیں تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ہر وہ اطلاع ہر وہ every information ہر وہ اطلاع جو cognizable offense کے متعلق ہوگی چاہے oral ہوگی یا written ہوگی اگر police کو دی جائے گی oral ہے تو reduce into writing کیا جائے گا اور اگر written ہے تو ایسے کا ایسے اس کو پڑھ کر سنایا جائے گا informat کو اس کے دستخط لیے جائیں گے اور اس کا record maintain کر لیا جائے گا اور FIR کے اگر آپ دیکھ لیں آپ کو خانے نظر آئے گے کہ جس کے اندر کیا ہوتا ہے جس کے اندر اسی میں وہ کوشش کروں گا lecture کے وہ کمٹس میں ایک FIR جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جہاں پر کیا ہوتا ہے police station کا نام لکھا جاتا ہے اس کے بعد تاریخ جو وقوع ہے وہ لکھی جاتی ہے جس وقت اطلاع دی گئی وہ لکھا جاتا ہے اطلاع دہندہ کا نام لکھا جاتا ہے کس جرم کے متعلق دی گئی اس کا لکھا جاتا ہے اور جو ایک suspected مجرم ہے ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس FIR کے اندر اس واقعے کی ایک چھوٹی سی شارٹ کہانی لکھی جاتی ہے اور اس FIR کے آخر پہ جو پولیس ایک action لیتی ہے تفتیشی کو مقرر کر کے روانہ کر دیتی ہے تو یہ ایک FIR کے contents ہے ایک FIR کے اندر یہ تمام چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ جس میں یہ ساری information موجود ہوتی ہے FIR میں آپ لوگوں کے ساتھ share کر دوں گا آپ لوگ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ FIR کے اندر کون کون سی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو FIR کیا ہے یہ very basic document ہے basically یہ first information ہے کہ جہاں سے آپ کا جو criminal justice system ہے وہ move ہو جاتا ہے اس کا object کیا ہے تو set the criminal justice system in motion motion بس یہ صحیح غلط کی بات نہیں ہے یہاں پر کچھ بھی صحیح غلط نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اس کا کوئی بھی شہادتی اہمیت نہیں ہے تو اس کا basic مقصد کیا ہے اس کا basic مقصد صرف یہ ہے to set the machinery to set the criminal justice system of Pakistan in motion اس کو آگے move کرنا کہ بھائی سب کوئی جرم ہوا ہے اب آگے دیکھیں کہ جرم ہوا یا نہیں ہوا کس نے کیا کس نے نہیں کیا کیا ہے کیا نہیں ہے تو تفتیش اس کے اوپر کیا ہو جاتی ہے وہ start ہو جاتی ہے تو اب ایف ای آر کیا ہو گئی ہے وہ ابتدائی اطلاعی ریپورٹ ہو گئی کہ جو پولیس کی ذمہ داری ہے پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ جب اس کو کوئی بھی کاغنیزیبل ایفینس کی اطلاع ملے گی وہ اس کو درج کرنے کی پابند ہے اور اس ایف ای آر کے فارم کے اوپر درج کرے گی تمام معلومات جس میں وقت بھی لکھا جائے گا جرم بھی لکھا جائے گا مجرم کا نام بھی لکھا جائے گا اطلاع دہندہ کا نام بھی لکھا جائے گا وقت اطلاع بھی لکھا جائے گا وقت وقوع بھی لکھا جائے گا اور اس پورے واقعے کی ایک مختصر سی کہانی وہ بھی لکھی جائے گی اور اس مختصر کہانی کے بعد جو پولیس نے ایکشن کیا اور وہ ایکشن کیا لیا اس نے ایکشن یہ لیا کہ جو آپ کے تفتیشی کو روانہ کر دیا جو آئیو کو مقرر کر دیا یہ ساری باتیں آپ کے اس ایف ای آر کے ون ففٹی فائیو فور جو آپ کا ہے ایک دفعہ ہے اس سیکشن کے تحت جو پیج ہے اس کے اوپر یہ ساری کی ساری جو معلومات ہے وہ لکھتی جاتی ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے آوٹ لائن کی طرف تو یہ ساری چیزیں ہم نے کہا سے نکالی یہ ساری چیزیں ہم نے نکالی جناب اپنے ایف ای آر کے سیکشن کے ساتھ ہاں کچھ چیزیں میں نے بھی آر اس کی دو پرویشنز ہے کہ اگر کوئی افنس یہاں پر ایک چیز زہن میں رکھلے اس کی سیکنڈ اور تھرڈ پرویشن کے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی افنس ریپورٹ ہوا ہے اور وہ افنس کیسا ہے جو کہ ریپورٹ ہوا ہے تھری تھری سکس بی اب یہ تھری تھری سکس بی کے متعلق یا اس کے بعد تھری فیفٹی فور تھری فیفٹی فور اے اور اس کے علاوہ تھری سیونٹی سکس اور فائی زیرو نائن یہ افنس اگیسٹ وومن ہے تو اگر کوئی بھی افنس ریپورٹ ہوتا ہے اگیسٹ وومن ریپورٹ ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا ہے اس صورت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ عورت خود سے نہیں آئی تو اس کو پولیس ٹیشن نہیں ملائے جائے گا بلکہ کوئی لیڈی پولیس افیسر جائے گی اس عورت کی کمپلینٹ درج کرنے کے لیے اس کی اطلاع لینے کے لیے اس کے گھر پر جا کر اور اس عورت کے خاندان کی کسی عورت کی اور عورت کی موجودگی میں یہ سارا کچھ کیا جائے گا تو یہاں پر یہ نہیں ہے لیکن اگر آپ آج کل وہ سکینڈلز چل رہے ہیں جیل کے اندر جو عورتوں کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ ہمیں معاف کرے بہت برے حالات ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں اور یہ سارا کچھ کیوں آ رہا ہے خیر وہ ایک الگ چیز ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے تو ابھی کیا ہوا کہ اگر کوئی ایفنس اگنس دہ وومن ہوگا تو اس میں ایف ای آر درج کرنے کے طریقہ کار کیا ہوگا کہ اس میں پولیس کا اسٹیبل جو اگر لیڈی افیسر ہے وہ جائے گی اور اس عورت کے گھر پر جا کر اس چیز کو لکھے گی اور اس عورت کے ساتھ اس کے گھر کی کوئی اور عورت بھی کیا ہونی چاہیے موجود ہونی چاہیے اگر کوئی بھی ایسا ایفنس کمیٹ ہوتا ہے جس میں آؤٹریجنگا موڈیسٹری آف دھ وومن یا کسی وومن کو نیکٹ کیا گیا یا کوئی ریپ کیس وغیرہ ہو جاتا ہے تو یہ سارے ایفنسز کیا ہے ایفنسز اگنس دہ وومن ہے کہ جہاں پر آپ اس عورت کو وہاں پر جا کر پروٹیکشن دیں گے اور ادھر جا کر اس کے بارے میں ایف ای آر وغیرہ درج کریں گے یہ سیکنڈ اور تھرڈ پرویجن ہے کس چیز کی ایف ای آر کی اب اگر ہم کہہ دیکھیں جی کنٹنٹس آف دھ فارم جو کہ ڈیزائن ہوتا ہے کس کے تحر دیزائن ہوتا ہے انڈر سیکشن ون ففٹی فور تو اس کے اگر ہم کنٹنٹس کی بات کریں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کنٹنٹس آف ای آر ایف ای آر میں کیا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہوتا ہے پولیس ٹیشن کا نام کہ کس پولیس ٹیشن نے اس کو درج کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی سب سے اہم چیز ہوتی ہے ایف ای آر نمبر جہاں سے آپ کی ایف ای آر یاد ہوتی اگر کہیں پر ہوتی تو مطلب یہ اس پولیس ٹیشن کے اندر دوہزار انیس میں جو ایک سو سنتالیس تو جو یکم جنوری کسی بھی سال کو ہوتا ہے ایف ای آر کا نمبر لگنا شروع ہو جاتا ہے اور اکتیس دسمبر آخر تک اس کا نمبر لگتا ہے اور اگلے سال سے پھر ایک فریش نمبر لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی بھی ایتھانے میں کتنی ایف ای آر اب تک درج ہو چکی ہے ایف ای آر نمبر لکھا جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے پھر ہوتا ہے ٹائم کس چیز کا ٹائم آف انسیڈنٹ کہ جو واقعہ ہوا کس وقت ہوا وہ لکھا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ٹائم آف انفرمیشن کہ پولیس کو کب انفرمیشن مصول ہوئی وہ لکھا جاتا ہے پھر ٹائم آف سوری نیم آف انفرمیشن لکھا جاتا ہے کہ یہ اطلاع کس نے دی ہے اب یہاں پر اطلاع کون دے سکتا وہ چیزیں بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کیا لکھا جاتا ہے افینس کون سا کمیٹ ہوا ہے اور اس کے بعد اگر جو آپ کا افینڈر کا نام موجود ہے اکیوز کا نام موجود ہے پتہ ہے تو افینڈر یا نامعلوم الاسم کے نام اس کے خلاف کیا کر دی جاتی ہے یہ ایف ای آر درج کر دی جاتی ہے پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک شارٹ سٹوری ہوتی ہے پورے واقعے کی اور اس کے بعد پولیس ایکشن ہوتا ہے یہ سارے ہمارے کونٹنٹس ہیں کس چیز کے ایف ای آر کے تو کسی بھی ایف ای آر کے اندر یہ ساری باتیں آپ کو نظر آتی ہیں ہاں ایف ای آر کی جو زبان ہے جس رائٹنگ میں لکھی جاتی ہے زبان تو خیر وہ اردو یا کوئی بھی جو لوکل لینگویج ہوتی ہے بٹ وہ جس رائٹنگ میں لکھی جاتی ہے تو سمجھ نہیں جاتی تو پھر اس میں ایک концепٹ ہی تھا ہے بیٹر کاپی کا تو آپ اس کی بیٹر کاپی کیا کر سکتے ہیں آپ اس کی جو بیٹر کاپی ہے وہ بنوا سکتے ہیں اس کی بیٹر کاپی بنائی جا سکتی ہے وہ آپ کو میں ایک بیٹر کاپی ہی شیئر کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو کیا ہوگا آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی اور آپ لوگ آسانی کے ساتھ اس ایف ای آر کو سمجھ سکیں گے یہ آپ کو اس کے ڈسکرپشن کے اندر ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر میں بھی ایک پیج شیئر کر دوں گا آپ کو وہ چیز انشاءاللہ بھی مل جائے گی تو ہم آگے چلتے ہیں جناب ایف ای آر کے متعلق ابھی ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ایف ای آر ہے کیا انڈر سیکشن ففٹی فور اب سیکشن ففٹی فور کی بھی ضرورت نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو بھی کیا کرتے ہیں اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اپنے وہ مین کچھ پوائنٹ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کردے تھے ایف ای آر کے متعلق کہ وہ کون کون سے ایسے پوائنٹ ہے تو پہلی چیز کیا ہے ایف ای آر ایز اپ پبلک ڈاکیومنٹ ایٹ وز ہیلڈ پی ایل ڈی دوہزار سات کراچی چار سو پندرہ پیج یہ کیا ہے یہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے اب پبلک ڈاکیومنٹ کا مطلب کیا ہے یہ کہاں پر ہیلڈ ہوا یہ ہیلڈ ہوا پی ایل ڈی دوہزار سات اور کراچی اس کا پیج فور ون فائب تو پبلک ڈاکیومنٹ کا مین یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ایف ای آر کی کافی لینے کا حق رکھتا ہے یہ اوپن فر آل اس کو پر کوئی رسٹرکشن نہیں ہے یہ ایک اوپن ڈاکیومنٹ ہے کوئی بھی شخص اگر اس کو لینا چاہے تو اس کی کافی لے سکتا ہے یہ مطلب ہے پبلک ڈاکیومنٹ کا اس کے بعد اس کا اوپجیکٹ کیا ہے کیا اس کا اوپجیکٹ یہ ہے کہ کوئی مجرم بن گیا ہرگز نہیں یہ اوپجیکٹ ہمیں پتا چلتا ہے دوہزار تیرہ میں اور جب ایم ایل ڈی ون سکس زیرو نائن آتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا اوپجیکٹ کیا ہے دا بیسک پرپس بس نہ اس کا مطلب اس میں لکھی کی کہانی سچ نہ اس کی لکھی کی کہانی جھوٹ نہ اس کی لکھی کی کہانی پر کسی کو سزا ملے گی اور یہاں تک اگر میں آپ کو بتاؤں تو سپریم کورٹ کا ہی ایک فیصلہ موجود ہے اسی فیصلے کا اندر بھی ڈسکس کیا گیا ہے جو آپ کو میں بات آرہو کہ یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے ہم لوگوں کا اپنے رائٹس کا نہیں پتا اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ بھائی اگر کسی کا نام لکھا بھی گیا ہے آل دو کسی کا نام ایف آئی آر کے اندر لکھا بھی گیا ہے ایون دن پولیس جا کر ٹھک اس کو گرفتار نہیں کر سکتی پہلے دیکھو کہ اس کے خلاف کوئی ایسا گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے بات ہمارے ملک میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہمیں اپنے رائٹس کا نہیں پتا بالکل ایک جھوٹی اور بیسلس ایف آئی آر درج ہوتی اور کوئی بندہ جا کر آپ کو گرفتار کرتا ہے کہیں پر نہیں ہے ایون دن حیرانی اس جس کی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی بے لیبل ایفنس ہو جاتا ہے بے لیبل ایفنس میں بھی آپ کو زمانت لینے میں ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے یہ ہماری جوڈشری کا کیا ہے یہ حال ہے اور جب آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں عدالت میں تو اپکس کوٹ اپنے فیصلے دے دے کر تھک گیا کہ بھائی بے لیبل ایفنس اور ایون دن جب آپ اس کا کہہ رہے ہیں اور یہ صرف کانٹر اڈکشن کے لیے آپ نے یوز کرنا ہے تو جب اس کی ویلیو نہیں ہے تو کیوں اس چیز کے پیچھے آپ عوام کو زلیل و خار کر رہے ہیں اس چیز کے ہمیں آئے تک سمجھ نہیں ہے اور ہمارا جو پولیس سسٹم ہے جو ڈریکٹ جا کر ایک انسان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کے اوپر جا کر بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے کہ جب اس کو پکڑتے ہیں اور جا کر کیا حال ہوتا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں جو لوگ لائرز ہیں یا کوئی ادھر لوگ ہیں وہ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ سسٹم چینج ہونا چاہیے بٹ چینج کب ہوگا جب ہم اپنے رائٹس کے بارے میں اویر آف ہوں گے اور ان چیزوں کو لے کر آئیں گے پتہ نہیں کب لے کر آئیں گے ادھر وائس اس کا جسٹ جو اوبجیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ مشینری افلا کو سیٹ ایٹ موشن کرنا اب ہو کین ریجسٹر ہو کین لوج ہو کین لوج لوج کا مطلب کیا ہوتا ہے ریجسٹر کرنا ایف ای آر ریجسٹر کرنا اچھا یہاں پر ابھی کیا چیز ہے اگر میں کیسلہ لکھ بھی دیتا ہوں تو کیسلہ اس کے لیے کیا ہے یہاں پر ہمارے پاس دوہزار تیرہ پی سی آر ایل جے دوہزار تیرہ پی سی آر ایل جے اور پی جس کا ایون نبل ایٹ تھری بٹ آپ کو یہ کیسلہ یاد ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کیا یاد ہتنے ہو کین لوج اینی اگریوڈ پرسن یہاں پر ذہن میں رکھ لیں اینی اگریوڈ پرسن کوئی بھی متاثرہ شخص جو متاثر ہوا ہے چاہے وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے ہاں آپ جنرل پبلک اگر کہیں پر کوئی جرم ہوتا دیکھتی ہے اس کے بارے میں بھی ایف ای آر کٹوائی جا سکتی ہے اور اگر آپ اکثر دیکھتے ہیں جی پولیس کی مدعیت میں ایف ای آر درج کر لی گئی تو اٹ مینز جیسے آپ کے جو بڑے بڑے فینس ہوتے ہیں دھماک ہو گئے یا کچھ ایسا ہو گیا کہ جس میں کوئی بھی شخص ایف ای آر درج کروانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پولیس کی مدعیت میں ایف ای آر درج کر دی جاتی ہے تو ایف ای آر اینی اگریوڈ پرسن اس میں وہ پولیس بھی ہو سکتی ہے اور مائنڈٹ کے جناب یہ کون ہو سکتا ہے ایف ای آر کین آل سو بھی ریجسٹر بایا مائنر لازمی نہیں ہے کہ جناب آپ اس کے لیے کوئی ایڈلٹ ہوگا تو ایف ای آر ریجسٹر ہوگی لازمی نہیں کہ کوئی میجر ہوگا تو ریجسٹر کروائے گا تو غرض ہے کہ اس پوائنٹ کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اینی اگریفڈ پرسن وہ وکٹم بھی ہو سکتا ہے اگر وکٹم مر گیا ہے زخمی ہے تو اس کے ریلیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اس کو کوئی پروسی بھی ہو سکتا ہے کوئی اینی شاہد بھی ہو سکتا ہے کوئی وہ شخص جو وہاں پر پریزنٹ تھے وہ بھی ہو سکتا ہے پولیس خود بھی کر سکتی ہے اور ایون امائنر کے ایک ریجسٹر دے ایف ای آر کوئی اس کے اوپر ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے ریجسٹرشن آف ایف ای آر کے اوپر الٹرنیٹ ریمیڈی کیا ہے جناب ہمارے پاس اب الٹرنیٹ ریمیڈی دو صورتوں میں ہم ڈسکس کریں گے اور وہ دو صورتیں کیا ہیں اگر ہم ڈسکس کریں الٹرنیٹ ریمیڈی کو تو الٹرنیٹ ریمیڈی کی ہم بات کرتے ہیں جناب کہ اگر پہلی صورت کیا ہے کہ ایف ای آر ریجسٹر ہو گئی ایف ای آر کیا ہو گئی ریجسٹر تو پھر کیوں الٹرنیٹ ریمیڈی کی بات کریں اور دوسری کیا ہے کہ نوٹ ریجسٹر ہو گئی چلو نوٹ ریجسٹر میں تو ہمارے پاس ایف ای آر کے لیے ریمیڈی ہے اگر ایف ای آر ریجسٹر نہیں ہوتی اور ہم کروانا چاہتے ہیں تو بائیس اے بائیس بی ہم جسٹس آف پیس کے پاس جائیں گے اور جسٹس آف پیس کو درخواست دے گے کہ جناب آپ پولیس کو ڈریکشن دے کہ وہ ہماری ایف ای آر کو کیا کرے درج کرے اور اگر ریجسٹر ہو گئی ہے تو پھر الٹرنیٹ ریمیڈی ریجسٹر ہو گئی ہے بٹ آپ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ پولیس نے صحیح جو سین ہے وہ کریئیٹ نہیں کیا تو پھر سیکنڈ ایف ای آر سیکنڈ ایف ای آر کا کنسپٹ ابھی اس وقت پاکستان میں نہیں ہے جب تک اگلی سپریم کورٹ اس فیصلے کو کیا کرتا ہے چینج نہیں کر دیتا کیونکہ ہماری عدالتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی عدالت میں کیس لا لے کر سلے جائے تو وہاں پر جا کر آپ دیتے جناب یہ کیس ہے فلان اچھا کیس لا ہے تو میں بھی تو جج ہوں لو یہ نیا کیس لا میں خود ایک بھر کوٹ میں جب میں نیا نیا گیا تو میں بڑا حیران ہوں اس چیز کے اوپر کہ ایک وکیل صاحب نے جج صاحب کو پریسیڈنٹ پیش کر دیتا اب یہ کیس لا میں یہ کہا گیا تھا تو جج صاحب نے کہا کہ اس کو سائیڈ پر رکھو ابھی میں نیا پریسیڈنٹ دیتا ہوں آج کی بات اس کو اگلی عدالت میں لے کر سلے جانا پتہ نہیں کہا پر یہ چیزیں ساری خواب و خیالوں میں کتابوں بھر خیر تو الٹرنیٹ ریمیڈی کیا ہے کہ اگر تو ریجسٹر نہیں ہوئی تو بائیسے بائیس بھی میں جا کر آپ جسٹس آف پیس کے پاس ریجسٹر کروا لے گے اور اگر ریجسٹر ہوئی ہے تو یہاں پر ایک اور بات آپ کو کلیر ہوگی جو میں نے پہلے بھی کلیر کی تھی that complaint can be filed for both cognizable as well as for the non-cognizable offense there is no restriction اکثر لوگ کہتے ہیں جنب complaint صرف non-cognizable کی جو non-cognizable کے لیے صرف there are two ways جو میں نے CRPC اور fingertips میں میں ڈسکس کیا تھا that for a cognizable offense you can register the FIR as well as complaint can also be registered for the purpose of filed for the purpose of cognizable offense تو اگر آپ اس FIR سے satisfied نہیں ہے تو آپ ایک separate complaint file کر سکتے ہیں and it was held that 2007 PCRLJ 372 وہ بتاتا ہے کہ جناب اگر آپ FIR کی remedy بتاتا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ کیا ہے satisfied نہیں ہے تو آپ complaint file کر سکتے ہیں یہاں پہ case law چونی دے رہا 22A 22B موجود ہے تو case law دینے کی کیا ضرورت ہے جہاں پر law ہے case law نہیں دیں گے ہم لوگ اچھا جی فردر چلتے ہیں defects in FIR اگر FIR میں کوئی غلط ہی ہو گئی ہے تو کیا اس کے اوپر کوئی فرق پڑے گا defects اگر ہے کوئی FIR کے اندر اس کو پراپر لاج نہیں کیا گیا یا اس کے اندر کوئی time غلط لکھا گیا یا کوئی اور ایسا issue کیا گیا ہے تو 2006 PCRLJ 1191 یہ deal کرتا ہے اس کے ساتھ defects in FIR کے ساتھ تو کوئی fatal effect نہیں ہے no fatal effect no fatal effect ہے جناب مطلب اگر کسی FIR میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس سے کیونکہ یہ صرف کیا ہے اس کا مقصد ہی کیا ہے to set the system of criminal justice into motion لہٰذا اس سے کوئی خاص فرق آپ کا نہیں پڑے گا اگر کوئی defect ہوگا اور second FIR definitely جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں second FIR کی registration کے حوالے سے تو یہاں پر آپ کا جو case لاہ ہے جو بہت مشہور ہے اور وہ کہہ ہے PLD 2018 Supreme Court 590 ایسے یاد نہیں رہے گا تو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جناب یہ case تھا صغرہ BB vs state کا ایک case ہے اس کے اندر Supreme Court of Pakistan اس کا ایک larger bench بنتا ہے جس میں سات ججز ہے چیف جسٹس of Pakistan جو ایکس ہمارے آصف صدق خوصہ صاحب وہ اس کی کیا کرتے ہیں وہ presiding کرتے ہیں اور یہاں پر کیا decide کیا جاتا ہے that second FIR will not be lodged in any case تو کیا ہو گیا جو second FIR اس کے بارے میں کیا ہے will not be lodged اچھا اب یہاں پر ایک کیوری آ گئی ہے کہ اگر second FIR lodged نہیں ہوگی تو مطلب کیا ہوا کہ کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچائے اور ٹھک پہنچے پولیس station اور وہاں پر جا کر FIR بھی کٹوا دے تو پولیس اس کے غلط ورجن کی FIR درج کر لے اور اس کے بعد opposite party بیچاری اپنی FIR کے لیے گھومتی رہ جائے پہلے اسی بنیاد کے اوپر آپ کی جو FIR وغیرہ تھی وہ کیا کی تھی وہ آپ کی FIR درج ہوتی تھی کہ یہ ایک new version ہے وہ پرانی جو FIR ہے وہ اور ورجن ہے یہ ایک cross version آیا ہے تو cross version کو جناب ایک اور حد تک ہے آپ کو ایسے کیس لا بھی میں دے سکتا ہوں سپریم کورٹ کہی کہ جہاں پر کیا ہوا تھا even a third FIR was ordered کہ جی تیسری TIR اس کو کہتا تھا third information report اور second کو SIR second information report کہ جی third information report large کی جائے تو پھر ابھی اس چیز کو cover کیسے کیا گیا اب میرے ساتھی بھی ہوئی اور میرے ہی خلاف FIR کٹ گئی میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں میں کیا کروں تو یہاں پر اسی کیس لا کے اندر بتایا گیا کہ اگر آپ نے کوئی cross version دینا ہے تو جو one six one کا statement ہے کون سا statement ہے جو پولیس ریکارڈ کرتی ہے یہاں پر آپ اپنا cross version دے دیں یہاں پر آپ اپنا new version جو دینا چاہتے ہیں one six one کے statement پر دے دیں اور پولیس کو کہا کہ بھائی صاحب خالی یہ نہیں کرنا کہ FIR آئی اور آپ نے اس FIR کے اوپر بس ٹھک اپنی تفتیش پوری کر دی جو FIR کے content سے ہرگز نہیں جو one six one کی statementیں آئی جو ساری چیزیں آئی آپ نے یہ ساری کی ساری چیزیں اس تفتیش کے اندر discuss کرنی ہے cover کرنی ہے اور تمام پہلوں کے اوپر تفتیش کرنی ہے وہ پہلو جو 154 FIR میں آیا وہ پہلو جو 161 کی statement میں آیا جب تک آپ یہ ساری چیزیں discuss نہیں کریں گے آپ کی تفتیش مکمل نہیں ہوگی یہ سب کچھ کہا پر کہا گیا یہ صغرہ بی بی ورسز سٹیٹ کے اندر کہا گیا یہی پر یہ کہا گیا کہ اس کا مقصد کیا FIR کا تو سیٹ دا اگر آپ یہاں پر اس سارے حوالے سے یہ ایک کیس لا بھی دیتے ہیں تو آلموسٹ آدھی سے زیادہ باتیں کہا پر کی گئی ہے اس کیس لا کے اندر کی گئی ہے کیونکہ یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے آپ اس ججمنٹ کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کا کوئی لنک شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر مجھ سے کوئی ہو سکا لنک شیئر تو میں اپنے وہ اس کے جو میرا فیس بک کا پیج ہے میں وہاں پہ پی ڈی ایف کے اندر یہ ججمنٹ یہ بہت بہترین ججمنٹ ہے جو لوگ FIR کے ریجسٹریشن کے متعلق مسائل ہیں جن کو وہ اس کو ضرور پڑھ لیں اچھا جناب سپلیمنٹل سٹیٹمنٹ جناب یہ سپلیمنٹل سٹیٹمنٹ کیا ہے تو ایک کنسپٹ آیا ہوا ہے لا کے اندر اور وہ کس چیز کا ہے سپلیمنٹل سٹیٹمنٹ جناب زمنی ایک لکھ دی جاتی ہے FIR کے متعلق تو یہاں پر سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ آتا ہے دوہزار بارہ پی سی آر ایل جی اور اس کا پیج کیا ہے پیج ہے جناب اس کا سکس ٹونٹی فائب اور بڑی نرازگی کا اظہار کیا جاتا ہے اور نہ صرف نرازگی کا اظہار کیا جاتا ہے اگر میں وہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں کہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ is a recent innovation ایک نئی اختراح ہے not registered by law جس کو law کوئی بھی recognize نہیں کرتا devised by incompetent incapable and dishonest investigation officer یہ وہ اصلی باتیں ساری آگئی کہ یہ نکم میں اور حرام خور اور جو بس کام چور قسم کی investigation officer ہے یہ ان لوگوں نے ایک چیز نکال دی ہے to cut short the process of investigation without realizing that such a shortcut is generally destructive to the prosecution case practice of manufacturing and fabricating supplementary statement has to be checked by the drastic measures unbridled power enjoyed by the police would be more harm instead of doing well to the oppressed تو یہاں پر سختی کے ساتھ کہا گیا کہ بھائی اس کو oppress کرو اس کو دبا دو یہ جو practice ہے اس کو check کرو یہ supplementary statement کو کیا کرو stop کرو اس کی عادت نہیں بنائی جاری چاہیے کہ پولیس کیا کرتی ہے پولیس ہر دوسرے case میں supplementary statement دے کر اس میں کچھ لوگوں کو نمزد کرتی ہے تو جب ایک آپ نے F.I.R. میں اتنی تفصیل مت جاؤ F.I.R. صرف کیا ہے اطلاع آگئی ہے اصل investigation اپنی پوری کرو چلان جمع کرو اور باقی عدالت جانے اور عدالت کا کام جانے آپ کا یہ کام نہیں ہے تو supplementary statement کے اوپر کیا ہو گیا یہ عدالت کا غصہ آپ کے سامنے آ گیا جو انتہائی سخت الفاظ میں court نے کیا کیا تھا وہاں پر discuss کیا تھا اور اب اگلی بات آ جاتے ہیں جنب کیا اس کی کوئی evidentary value ہے what is meant by evidentary value evidentary value کا یہ مطلب ہے کہ کیا اس کو ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے دوہزار چودہ سی ایم آر اور اس کا پیج کیا ہے پیج سیون فور نائن اس کے ساتھ discuss کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی no evidentary value یہ کوئی ثبوت کے طور پر اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس کا مقصد کیا ہے just to contradict the statements کہ جناب ف ای آر میں تو یہ کہانی لکھی ہوئی ہے ایک سو اکسٹھ کے بیان میں آپ نے یہ کہانی لکھی ہے ایک سو چو سٹھ میں یہ کہا ہے اور گواہ آپ کے یہ آکے کہتے ہیں یہ تضاد اور تضاد کیوں ہوتا ہے یہ اس حد تک ہے کہ create doubt وہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہاں سے doubts create کیا جاتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے جو statementیں دی تھی وہاں پر ایک سو چوون کی ایک سو اکسٹھ کی یہ تو doubt ہے اس کے اندر contradiction ہے تو جب contradiction ہوگا جب doubt ہوگا تو یہ basic مقصد ہے کسی بھی ف ای آر کا اور اس کے علاوہ کوئی خاص اس کا مقصد نہیں ہے اب آ جاتے ایک اور بہت important ترین point کے اوپر delay in ف ای آر بھی ملیں گے کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ delay کوئی خاص فرق نہیں ڈالتا بھٹ ہم جو case لا دیکھیں گے definitely وہ latest ہوگا تو وہ ہمیں کیا کرے گا ہمارے practice میں فائدہ دے گا delay in ف ای آر کے اوپر جو ہم نے ابھی case لا دیکھنا ہے وہ کیا ہے پی ال ڈی 2019 ہے اور سپریم کورٹ کا پیش 64 2019 سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ latest judgment ہے جو یہ کہتا ہے کہ without plausible possible cause اب ایک لفظ ڈال دیا گیا کہ جناب اگر یہ delay کیا ہے without کوئی plausible cause ہے تو اس صورت میں یہ fatal ہے اس صورت میں یہ کیا ہے fatal plausible cause کوئی موضوع وجہ اگر delay کی کوئی موضوع وجہ موجود تھی تو اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں آپ اگر ف ای آر میں delay بھی کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو وجہ بتانی پڑے گی کہ آپ نے ف ای آر کے اندر delay کیوں کیا بٹ اگر without reason delay کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو کیا کہتی ہے جو کچھ اس طرح کہتی ہے in absence of any plausible explanation اگر آپ plausible کوئی موضوع اس کی وجہ بیان نہیں کرتے the supreme court has always considered the delay in lodging to be fatal کہ سپریم کورٹ نے ہمیشہ اس کو fatal مطلب محلق کہ یہ کیس کا بیڑا غرق کرنے والی چیز ہے and it casted a suspicion of the prosecution story extended the benefit of doubt to the accused تو جب بھی delay ہوتا ہے F.I.R. کے اندر تو اس میں کیا چیز آ جاتی ہے ایک doubt create ہو جاتا ہے کہ شاید planning کے ساتھ سوچ سمجھ کر کسی کو پھنسانے کے لیے یہ F.I.R. درج کی گئی ہے اور definitely جب آپ bail stage پر جاتے ہیں تو bail میں پہلی چیز یہی لکھتے ہیں کہ جنب delay in the registration of the F.I.R. تھا جب delay تھا in the registration of F.I.R. definitely it's a fatal تو یہ ایک fatal چیز ہے اگر اس کے ساتھ plausible explanation نہیں لگائی جائے گی تو یہ اس کیس کا بیڑا غر کر کر رکھ دے گا اور question آ جاتے ہیں ایک ہوتی ہے question اور ایک ہوتی ہے partial question تو question کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں کہتے ہیں question cancellation منسوخی منسوخی کا مطلب کہہ کہ جیسے ایک F.I.R. درج ہوئی ہی نہیں تھی مطلب یہ بندہ اس کے خلاف totally جو F.I.R. ہے وہ total غلط ہے F.I.R. کبھی درج ہوئی ہی نہیں تھی تو اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں اگر لور فورم سے آپ کو ریمیڈی نورملی ملتی ہی نہیں ہے تو 561A یہ کیا ہے CRPC کا 561A یہ inherent power ہے کس کی inherent power آپ کے high coat کی inherent power of high coat اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف ایک بالکل جھٹھی F.I.R. درج کی گئی ہے اور اس کے بعد ویسے تو اختیار کہاں پر ہے پہلے اختیار تو پولیس کے پاس ہے کہ 169 میں آپ کو وہ ڈسچارج کر سکتی ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں جنب اس بندوں کو بلا وجہ involve کیا گئے اس F.I.R. کے اندر opposite side پر 63 CRPC اختیار کس کے پاس ہے magistrate کے پاس ہے تو کوئیشمنٹوں کے کہاں کہاں پر آگئے ایک تو 169 کا اختیار کس کے پاس ہے پولیس کے پاس ہے اس کے بعد 63 کا اختیار کس کے پاس ہے magistrate کے پاس ہے کبھی بھی استعمال نہیں کیا جائے گا تو پھر آ جاگے اگر کبھی استعمال ہوگا کوئیشمنٹ تو 561 A inherent power of the high court یہاں پر آپ کی جو F.I.R. ہے وہ کیا کی جا سکتی ہے اس کی کوئیشمنٹ کی جا سکتی ہے بٹ اس کے ساتھ ایک کیس لام ڈسکس کر لیتے ہیں 2018 PCRLJ کیونکہ یہ بات ابھی میں نے تو ابھی اپنی بات کے میں خلاف جا رہا ہوں میں نے یہ کہا تھا کہ جدھر لا موجود ہے وہاں پر کیس لا کی ضرورت نہیں ہے تو جب لا موجود ہے 561 A کوئیشمنٹ کے لیے تو میں نے کیوں کیس لا لکھا کیونکہ یہ کوئیشمنٹ کی بات نہیں کر رہا اگر کوئی F.I.R. کا آدھا حصہ کوئیش کر دیا جائے کینسل کر دیا جائے تو یہاں پر ہے کہ پارشل جو ہے وہ آپ کی کوئیشمنٹ is not allowed یا تو پوری F.I.R. ختم کرو یا پوری F.I.R. کو واپس بحال رکھو تو پارشل جو آپ کی کوئیشمنٹ ہے it is not allowed لاسٹ اگر کوئیش ہوگی F.I.R. تو کوئیش ہونے کا مطلب کیا ہے کوئیش ہونے کا یہ مطلب ہے that the F.I.R. was فالس فریولیس آپ کے خلاف ویکسیشیس کوئی بھی جو ہے وہ ایک چیز شروع کی گئی تھی تو اگر آپ کے خلاف کوئی ہو جائے تو ریمیڈیز کونسی ریمیڈیز ریمیڈیز اگیسٹ فالس ایٹی ٹو ہے اور ایک ٹو ڈبل ون ہے اگر آپ کے خلاف کوئی شخص غلط طریقے سے یہاں پر کیا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی فالس الیگیشن لگاتا ہے اور یہ کون ہے یہ کس کے یہ دوٹیز آف دا پولیس افیسر وغیرہ میں بھی آ جاتا ہے اور یہاں پر کیا ہے کہ اگر کوئی خلاف آپ کو انجری کرنے کے لیے انجر کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کوئی آپ کو سیٹ کرتا ہے تو یہ دو سیکشن ڈیل کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے خلاف جھوٹھی ایف ای آر درج ہو جاتی ہے تو اس ورات میں ایک سو بیسی دو سو گیارہ کا پرچہ اس اپوزٹ پارٹی پر کروایا جاتا ہے کہ جناب ان لوگوں نے ہمیں جھوٹھی ایف ای آر میں انوالو کیا تھا ہم باعزت لوگ ہیں ایف ای آر کوئیش ہو چکی ہے یا اس سے ہمبری ہو چکے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹوٹل ایف ای آر جھوٹھی تھی بٹ ہوتا یہ کہ جتنا ایف ای آر کے بعد بندہ زلیل ہوتا ہے جتنا زیادہ بندہ زلیل ہوتا ہے اس کے بعد ایف ای آر سے جان چھوٹتی ہے بندہ کہتا ہے جان بچی سو لاکھوں پائے اور کوئی کسی قسم کا ایف ای آر بندہ آگے سوچتے نہیں کہ میں پولیس کے خلاف جاؤں کیونکہ اس کو پتا کہ آگے پھر میں نہیں زلیل ہونا ہوتا ہے ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ جہاں پر لوگوں کو انصاف سے کوئی توقع کوئی امید نہیں ہے that's why لوگ کیا کر رہے ہیں دوبارہ سیلف وائلس کی طرف جا رہے ہیں لوگ سیلف وائلس میں جاتے کیوں جب آپ کو اپنے جیوڈیشل سسٹم کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا تو دیفنیٹلی آپ کے در سلے جاتے ہیں سیلف وائلس کے اوپر تو اگر ہمارے ملک میں سیلف وائلس بڑھتی جا رہی ہے تو اٹمینز کہ لوگوں کو جیوڈیشل سسٹم پر اعتماد نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی نو کوئی توجہ کی ضرورت ہے بھٹ ہمارے جو چیف جیسے سہبان ہوتے ہیں وہ ڈیموں کے پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں تو ان کو یہ چیز نہیں ہوتی کہ میں نے جو لاکھوں کیس پینڈنگ ان کا کیا کرنا بھٹ لاکھوں کیس اگر پینڈنگ وہ پھر اس میں ایک مثال بڑی اچھی آتی ہے کچھ اس طرح میں ہمیشہ مثال سناتو تو کہ ایک باری اس طرح ہوا جناب کہ ایک شیر شیر جو ہے نا شکار کے بعد بڑے آرام سے سوتا ہے تو وہ اس کو جب سوتا شکار کے بعد چوئے آتے اور اس کے دانتوں سے بوٹیاں نکالتے تو وہ بڑا تنگ ہوتا اور وہ اتنا سست ہو چکا کہ وہ ان کو مار بھی نہیں سکتا تو وہ اپنی بلی ایک رکھتا ہے ایک اس کے لئے اپنی حفاظت کے لئے کیا جب میں سو جاؤ نا تو بلی مائی تم نے میری حفاظت کرنی ہے اور کچھ وہ میرے قریب نہیں آنے دینا اس کے بدلے میں وہ اپنے شکار کا کچھ حصہ بلی کو تنخواہ کے طور پر دیتا تو کافی عرصہ گزر جاتا ہے نا جب کافی عرصہ گزر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ کافی عرصے کے بعد بلی کو چھٹی کی ضرورت پڑتی ہے اور بلی آتی ہے شیر کے پاس کہتی ہے جناب چھٹی چاہیے تو شیر سوچتا ہے کہ جب یہ نہیں تھی تب تو میری نیند کا بیڑا غرق تھا اگر میں اس کو چھٹی دھوں گا تو میرے ساتھ تو یہی سب کچھ ہو جائے گا اب وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے آج چھٹی کوئی نہیں ہے اب کسہ خراب بلی کہتا ہے بڑا ضروری ہے میری بین کی شادی ہے میں نے جانا ہی جانا ہے چلو میں ایسا کرتا ہوں اپنے بچے کو آپ کی حفاظت پر لگا دیتی ہوں میں چلی جاتا ہوں اس نے کہا یہ ٹھیک ہے اپنا بچہ میری حفاظت پر لگا جا تو بلی شیر کی حفاظت کے لیے اپنا بچہ چھوڑ کے جاتی ہے کہ بھئی تم نے اس کو چوہوں سے بچانا ہے اور اس کا خیال بکنا ہے اب کیا ہوتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ جو بلی کا بچہ ہے وہ جتنے چوہے آتے ہیں وہ سارے چوہے کھانے لگ جاتے ہیں اب بلی کیا کرتی تھی وہ چوہے کھاتی نہیں تھی بلی چوہے بھگاتی تھی اور اس کے بچے نے کہا کہ چوہے کھانے شروع کر دی اور جب بلی مہینے بعد چھٹی سے واپس آئی تو کیا ہوا اس کا بچہ سارے چوہے کھا چکا تھا جب چوہے کھا چکا تھا بلی واپس آئی تو شیر نے کہا کہ یہ بی بی تیرا ریزنگنیشن قصہ ختم جا بھاگ جا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے اس نے کہا کیوں حضور کیوں اس نے کہا میں نے تجھے رکھا تھا چوہوں کے لیے تیرا بچہ سارے چوہے کھا گیا مسئلہ ختم تیری ضرورت ختم اگر کیس ختم ہونے لگ گئے اگر یہ جوڈیشنی کو پر جو اتنا عجیب بڑا بوجھ ہے جس بوجھ کو اتارنے کے لیے آج تک ہمارے سپریم کورٹ کا جج یہ نہیں بتاتا کہ وہ بائیس لاک پیمنٹ لیتا ہے ہائی کورٹ کا جج بارہ لاک پیمنٹ لیتا ہے ہمارا ایک مجسٹریٹ ڈیڑھ لاک پیمنٹ لے رہا ہوتا ہے اور ہمارا سیشن تین چار پانچ چھے لاک پیمنٹ لے رہا ہوتا ہے تو بوجھ ختم ہو گیا تو پیمنٹ کیوں جوڈیشل اللاؤنس کس چیز کے آپ کے کورٹ کا چپڑا سی نوے آزار تنخواہ لے رہا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ برڈن کی وجہ سے ڈراما چل رہا ہے نا تو چوہے ختم ہو گئے تو پھر بلی کی ضرورت ختم ہو جائے گی یہ ہماری بلیاں ہے جو ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے دے تو اگر اور دیفنیٹلی پھر جب وہ کیس زیادہ ہوں گے تو ویکنسز بھی زیادہ ہوں گی جب ویکنسز زیادہ ہوں گی تو بندوں کے جو لگانے کی چانسز اپنے وہ پسندیدہ لوگوں کو لگانے کی چانسز وہ بھی کیا ہوتے جائیں گے تو یہ ٹیکٹس اس کو قوٹ ہونا چاہیے ایک پرٹیکلر ٹائم فریم ہونا چاہیے فار دا سیول جسٹر سسٹم فار دا کریمیل جسٹر سسٹم یہاں پر ایک بے گناہ شخص ہمارے ملک کے اندر چلا جاتا ہے اس کے اندر جیل کے اندر سات سات سال کے بعد اس کو کہا جاتا ہے جی معذرت دے دے یہ اس کو فالسی لگ چکی ہوتی ہے اور بعد میں ہمارا سپریم کورٹ اس کو بری کر رہا ہوتا ہے what the hell is this چون کریمیل لائیبیلٹیز نہیں ایمپوز کی جاتی جاتا ہے اس کے اوپر آل تو آپ لوگ بھی جوڈیشری کیسا بنے جارے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ بنیں گے بٹ یار کوئی اس کے اوپر جوڈیشل ان کے اوپر کوئی کریمیل لائیبیلٹیز تو ایمپوز کر کے دیکھو ایک بار جو جس کو جیسی مرضی سزا سنا دے جو جس کے ساتھ جیسا مرضی کر دے کچھ بھی نہیں ہوتا خیر اللہ ہمارے اوپر رحم کرے تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا ایف ای آر کے متعلق فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ انڈر سیکشن ون فیفٹی فور کہ جو پولیس انڈر سیکشن ون فیفٹی فور کے پابند ہے کہ جب اس کے پاس کوئی بھی اورال آل ریٹن جو انفرمیشن آتی ہے ایوری انفرمیشن وہ اس کو اگر اورال ہے تو ریڈیوس انٹو رائٹنگ کرے گی اگر رائٹنگ ہے تو پھر بھی اس کو اپنے ریجسٹر میں لکھے گی اور انفرمیشن کو پڑھ کر سنائے گی اس کے دستخط لے گی اور اس کے اوپر کیا کیا لکھا جاتا ہے اس تمام چیزیں جائے وہ وقت وقوع لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ بھی چیز لکھی جاتی ہے کہ کس وقت وہ اطلاع آئی مجرم کون ہے اطلاع دہندہ کون ہے جرم کون سا ہوا اور اس کے ایک شارٹ سٹوری کہ کہاں پر ہوا کیسے ہوا ہے تیش آغاز کرنے کا ایک موقع دے دینا اور اس کے بعد سیکنڈ ایف ای آر کا کنسیپ بھی ختم ہو چکا ہے ون سکس ون میں آپ اس کے اندر کیا کریں گے پریویس ایف ای آر کے اندر اپنا ورجن جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے دیلین ایف ای آر دیفنیٹلی فیٹل ہے اگر کوئی ایف ای آر درج نہیں ہوتی تو دو آپشنز ہے بائیس سے بائیس بیہ میں آپ جا کر اس کو درج کروا سکتے ہیں اگر کوئی درج ہوئی جوٹی ایف ای آر ثابت ہو جاتی ہے آپ کے خلاف کی گئی تھی آپ اس میں بری ہو جاتے ہیں ایف ای آر کوئیش ہو جاتی ہے تو آپ ایک سو بیہس سے دو سو گیارہ پی پی سی کے مطابق اس اپوزٹ پارٹی کو پر کیس کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی تینکیو وری مچ اسلام علیکم